حضرت سلمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گئیوں کا دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے جب چیونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا مو کھولا تو یہ چیونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے مو میں چلی گئی مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا سلمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے واپس باہر آیا اور اپنا مو کھولا تو چیونٹی باہر نکلی البتہ اس کے ساتھ دانہ موجود نہ تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرہ کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی آپ جو نہر کی تہہ میں ایک بڑا کھوکلا پتھر دیکھ رہے ہیں نا اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے موجود ہیں اللہ تعالی نے ان کو وہاں پر پیدا کیا وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے اللہ تعالی نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے اس کے موں میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا وہ اپنا موں بند پتھر کے سراغ کے سامنے کھول دیتا ہے میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سراغ سے اس کے موں تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے موں سے باہر نکال دیتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کیا تُو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا یونٹی نے بتایا ہاں وہ سب کہتے ہیں اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا جو ذات پتھر میں کیڑوں کو رزق دینا نہیں بھولتی وہ اشرف المخلوقات انسان کو کیسے بیجار و مددگار چھوڑ سکتا ہے وہ کہتا ہے میں تو انسان کو وہاں سے رزق ادا کرتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گما ہی نہیں ہوتا آپ جو جو شخص اپنے رزق کے لیے پریشان ہے اس کو اس واقعہ سننے کے بعد اتنی تو ہمت آ جانی چاہیے کہ جو ذات باری طالعہ نہر کے اندر گہرائی میں موجود پتھر کے اندر اندھے ایرے کو رزق دے سکتی ہے وہ تم تر کیسے نہیں پہنچا سکتی رزق کو نہر کے اندر چیوٹی جا نہیں سکتی لیکن اس کا سبب اللہ نے اس مینڈک کو بنا دیا اور وہ مینڈک اپنا مو کھول کے اس چیوٹی کو اندر لے جاتا ہے اور اس پتھر کے مو کے بعد جا کے کھول دیتا ہے اور وہ چیوٹی جا کے اس اندھے کیڑے کو رزق دے دیتی ہے اے انسان اے خافل انسان تو کس طرح کی غفلت میں ہے کہ تو رزق کے پیچھے پڑا ہوا ہے حضرت علی کا کول ہے کہ رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے کہ جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے رزق کے لیے پریشان مت تو پریشان ہونا ہے تو اس عبادت کے لیے پریشان ہو پریشان ہونا ہے تو اس اللہ کی عبادت کے لیے پریشان ہو کہ جس کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا پریشان ہونا ہے تو حقوق ال عبادت کے لیے پریشان ہو جس کے لیے تجھ سے سوال کیا جائے گا رزق تو تمہارے پیچھے ایسے ہے جیسے موت تمہارے پیچھے ہے رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے تو اے غافل انسان کبھی بھی اس رسک کے لیے پریشان نہ ہو جس کا وعدہ اللہ نے تم سے بہت پہلے کر دیا ہے خداون کریم سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اس اندھے کیڑے کو اس نہر کی گہرائی کے اندر پتھر کے اندر رسک پہنچاتا ہے اے پروردگار ہم سب لوگوں کو بھی اسی طرح رسک پہنچا اور ہمیں اپنا آجز بندہ بنا اے پروردگار جو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جو جو اس ویڈیو کو سن رہا ہے جو جو اس ویڈیو پہ عمل کرے ان سب کو تو دھیروں رسک کی خوشی آتا فرما اور اے پروردگار ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرما آمین یا رب العالمین